بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹ آج ہم ایکسسائز 1.2 جو کہ کلاس 9 کی ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اس کو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں کچھ کوئیسٹن آج ہم سالو کریں گے دیئر سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر 4 ہے جس میں ہم نے فائل کرنا ہے نیگٹیو آفا میٹریسیز اب ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس ہے تو اس کو نیگٹیو آف میٹرکس ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ مائنس لگانا ہے مائنس اے اور اس کی جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کے سائن چینج کرنے ہیں یہ ہمارے پاس پلاس 1 ہے تو ہم نے مائنس 1 کر دیا زیرو کو ویسے ہی لکھتے ہوتے ہیں اور یہ مائنس 1 ہے تو اس کو پلاس کر دیں گے ڈیئر سٹوننٹ اس کو ہم نے سالو کر دیا اب ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے بی اب اس کو ہم مائنس لکھیں گے پہلے یہاں پہ بے لکھیں گے اور اس کے سائن چینج کریں گے یہ مائنس 3 ہو جائے گا یہ مائنس 2 یہ مائنس 1 ہے تو پلاس 1 ہو جائے گا اور یہ مائنس 1 ہو جائے گا اس طریقے سے یہ ہم نے سالو کر لیا اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹ ہمارے پاس ایک نیکس میٹرکس ہے جو کہ سی ہے سی بھی سی کو بھی ہم نے ویسے ہی کرنا ہے مائنس سی اور یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ 2 ہے اس کو مائنس 2 کر دیں گے اسی طریقے سے 3 کو مائنس 3 کر دیں گے اور اس کو مائنس 6 لکھیں گے اور اس کو جو ہے مائنس 2 لکھیں گے تو یہ ہم نے سالو کر دیا میٹرکس اے کو میٹرکس سی کو اور ہم نے اس کا بنا لیا نیکٹیب آف سی بنا لیا اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹر اب ہمارے پاس میٹرکس ڈی ہے اس کو بھی ہم مائنس ڈی لکھیں گے اور یہاں پہ ہم اس کے سائن چینج کریں گے یہ مائنس 3 پوزیٹیب 3 ہو جائے گا یہ پوزیٹیب 4 اسی طریقے سے یہ مائنس 2 اور اسی طریقے سے یہ مائنس 5 تو یہ ہم نے ڈیئر سٹوننٹ ہم نے اس کو سالو کر دیا یہ میٹرکس ہے اب اسے کہیں گے ہم نیکٹیب آف میٹرکس ڈی اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹ یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اس کو ہم یوں لکھیں گے مائنس اے اور اس کے بھی سائن چینج کریں گے مائنس 1 مائنس 2 اور یہ پلس 5 ہو جائے گا یہ مائنس 3 تو ڈیئر سٹوننٹ اس طریقے سے بڑے آسان طریقے سے ہم نے یہ نیکٹیب آف میٹرکس ہم نے فائنڈ کر دیئے ڈیئر سٹوننٹ نیکسٹ کویسچن کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے ٹرانس پوز آف میٹرکس تو ہم ٹرانس پوز آفا میٹرکس فائنڈ کریں گے کچھ میٹرکسیز کا تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر سٹوننٹ یہ ہے ہمارے پاس ایک میٹرکس اے تو ہم نے اس کا ٹرانس پوز فائنڈ کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے اے اور اس کے اوپر لکھنا ہے ہم نے ٹی اسی طریقے سے کولم کو جو ہے کنوائٹ کر دینا ہے ہم نے رو میں ٹرانس پوز آفا میٹرکس اے دیکھا آپ نے اس کولم کو ہم نے یوں لکھ دیا اسی طریقے سے اب ہم اس کو سالپ کریں گے بی کو بی کے اوپر بھی ہم ٹی لکھیں گے ڈیئر سٹوننٹ یہ جو ٹی ہے جو ہم ان لیٹرز کے اوپر لکھتے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹرانس پوز آفا میٹرکس کو ٹرانس پوز آفا میٹرکس کو یہ ہم نے سالپ کر لیا ڈیئر سٹوننٹ آپ دیکھیں یہ جو ہے بی اس طریقے سے تھا ہم نے اس کو یوں لکھ لیا مطلب ہم نے اس کو کولم میں کنوائٹ کر لیا اور یہ بی کے اوپر ہم نے ٹی لکھا جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹرانس پوز کو اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹ یہ ہمارے پاس سی ہے سی کو ہم نے اوپر ٹی لکھا یہاں پہ اور اس کو ہم نے لکھ لیا وان تو تھری تو مائنس ون اور زیرو اب ڈیئر سٹوننٹ دیکھیں ہم نے فرسٹ کولم میں فرسٹ رو بنا دیا اور اسی طریقے سے سیکنڈ کولم کو ہم نے سیکنڈ رو بنا لیا تو یہ ہمارا ٹرانس پوز آف دا میٹرکس سی ہے اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹ یہ ہے ہمارے پاس ڈیئر سٹوننٹ یہ دیکھیں اس اس رو کو ہم نے اس کولم میں کنورٹ کا لیا اسی طریقے سے اس رو کو ہم نے اس کولم میں کنورٹ کا لیا یہ ہمارا ٹرانس پوز آف دا میٹرکس ڈی بن گیا اسی طریقے سے ای کا ہم نے ٹرانس پوز بنانا ہے ای کے اوپر ہم نے ٹی لکھ لیا اور اس کو ہم نے ٹو ٹری مائنس فور اور فائی بنا لیا یہ بھی ہم نے اسی طریقے سے رو کو کولم میں لکھ لیا پھر اس رو کو اس کولم میں کنورٹ کا لیا یہ ہمارا ٹرانس پوز میٹرکس ہے اسی طریقے سے ڈیئر سٹوننٹ اب ایف کے اوپر ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ایف کے اوپر ہم لکھیں گے ٹی اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ون ٹو ٹری فور دیئر سٹوننٹ دیکھیں بڑا ایزی لی ہم نے ان میٹرکس کو ٹرانس پوز میں کنورٹ کر لیا یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یونکا لیا اور اس کو ہم نے یونکا لیا کولم کے طور پر تو دیئر سٹوننٹ یہ ہم نے میٹرکسیز کو ٹرانس پوز آف دا میٹرکسیز میں کنورٹ کر لیا ڈیئر سٹوننٹ نیکسٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں جو کہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن اور شارٹ کوسٹن میں بورڈ کے اگزیم میں آ سکتا ہے تو دیئر سٹوننٹ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ قویشن نمبر سکس ہے جو کہ ہے ویریفائی دیٹھ ایف ایس ایکل ٹو دس اینڈ بی ایکل ٹو دس اب قویشن نمبر فرسٹ پارٹ ہے اس کا کہ ای کا ٹرانس پوز ہے پھر ہول ٹرانس پوز ہے ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانس پوز آف دہ ٹرانس پوز اے اور اس کو کہہ سکتے ہیں ٹرانس پوز بی آف دہ ٹرانس پوز ٹرانس پوز آف دہ ٹرانس پوز بی ایس ایکل ٹو بی اس کو سولپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیئر سٹوننٹ ہم جو ہے یہاں پہ یہ اے لکھیں گے اے کی ویلیو ہمارے پاس یہ بن دی ہے زیرو اس کو لکھ لیتے ہیں دیئر سٹوننٹ اے ٹی اور یہاں بھی ٹی رکھیں گے اب دیئر سٹوننٹ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اے کی ویلیو ون زیرو ٹو ون دیئر سٹوننٹ اب ہم یہاں پہ اس کا ٹرانس پوز لیتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک ہول ٹرانس پوز بنا لیتے ہیں اب دیئر سٹوننٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹی یہاں پہ رہنے دیں گے اور اس کا پہلے ٹرانس پوز فائنڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ون ٹو اور زیرو ون ٹھیک ہے دیئر سٹوننٹ یہ ہم نے اس کا ٹرانس پوز لے دیا اور اس بریکٹ میں لے دیں گے اب اس والے کو ہم نے سال کر دیا اب یہ ٹرانس پوز ڈیر سٹوننٹ ہم جو ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس کیا بن گیا یہ بن گیا ہمارے پاس ون زیرو ٹو ون اب ڈیر سٹوننٹ دیکھیں جو کہ بن گیا اے اے کے ایکول تو ڈیر سٹوننٹ ہم کہے سکتے ہیں ٹرانس پوز آف دہ ٹرانس پوز اے ایس ایکول ٹو اے ایس ایکول ٹو اے ڈیر سٹوننٹ یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کا ٹرانس پوز لیا ٹرانس پوز لے کر اگین ہم نے اس کا ٹرانس پوز لیا اب جب اگین ٹرانس پوز لیا تو ہمارے پاس وہی سٹویشن دوبارہ آئی جو کہ اے کی ویلیو ہے تو ہم نے اس سارے کو سالف کیا اور ہمیں A فائنڈ ہوا تو ہم پروو کر چکے ہیں ٹرانسپوز آف دہ ٹرانسپوز A is equal to A اسی طریقے سے دیل سٹوڈنٹ اب تھوڑا سا میں اس کو ایک اور طریقے سے کروں گا میں لکھوں گا B B کی ویلیو میں لکھوں گا 1 2 1 0 اب دیل سٹوڈنٹ اب یہاں پہ میں اس کا ٹرانسپوز لیا تو یہ 1 1 2 0 بن گیا اسی طریقے سے دیل سٹوڈنٹ اسی کا اگین میں نے ٹرانسپوز لیا جب اگین ٹرانسپوز لیا تو یہ بن گیا 1 2 1 0 اب دیل سٹوڈنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ دو مرتبہ ٹرانسپوز لینے سے ہمارے پاس واپس سے B کی ویلیو فائنڈ ہوئی تو یہ ہم نے پروو کر لیا کہ ٹرانسپوز آف ٹرانسپوز آف دا ٹرانسپوز B is equal to B یہ ہی ہم نے solve کرنا تھا جس کو ہم نے بڑا ایزی ویلیو میں فائنڈ کیا تو آپ یہ میتھڈ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ میتھڈ بھی کر سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر کافی سمجھ آیا ہوگا اور اس کے متعلق اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جس کو میں آپ کے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا ڈیئر سٹوڈنٹ اور ڈیئر سوڈنٹ